توسی مبارک باد مستحق اینی شدید گرمی دے اندر اینی دیر بیٹھنا الحمدللہ ایک قربانی دی بیان اور واضح دلیل نہ دو اور اے اجدہ پروگرام اس چیز نو ثابت کر دے پیا کہ جیڑا سی نعرہ مارنے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے آج آسان عیدی دلیل پیش کر دیتی ہے اس نعرہ نو آج آسینہ زندہ کر کے وخوا دیتا ہے کہ انی شدید گرمی دے اندر اتنی انتظار دے اندر بیٹھنا الحمدللہ اے چیز واضح اندی ثبوت مل دا ہے چیز دا کہ اگر سانو نالین مصطفیٰ واسطے سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ اگر اپنی جان دا نظرانہ میں پیش کرنا پوے اسی اپنی جان دا نظرانہ تک بھی پیش کر دیا تو موترم حضرات اسی تے کھائی سرکار دا صدقہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دا صدقہ کھا رہے ہیں یہ دے تو وعد کجھ نہیں ہے یہ بکھری گالے کہ کوئی یہ چیز نو منے نہ منے تسلیم کرے نہ کرے ادھا اپنا خیال ہے حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما سرکار ارشاد فرماتے ہیں لی خمسہ تو اسماع میرے پانچ نام ہیں ذرا محبت سے قیدہ سبحان اللہ میرے پانچ نام ہیں انا محمد و انا احمد میں محمد ہوں قیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا نام نامی ایسا ہے کہ سرکار کا نام لیتے ہی دل کو سکون پہنچ جاتا ہے سرکار کا نام لیتے ہی دل کو آرام پہنچتا ہے سکون پہنچتا ہے اور یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمت والا ہے کہ یہ نام لینے سے ہی زبان پہ کلمہ تیبہ جاری ہو جاتا ہے اس سے محبت سے جس نے نام لیا تو یہ نام لینے سے اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد انا محمد ہوں و انا احمد ہوں سرکار فرماتے ہیں میں محمد ہوں تعریف کے بار بار تعریف ہوں میں احمد ہوں و انا الماہی میں مٹانے والا ہوں اللذی یاموہ اللہ بیالکفرہ اللہ تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا اور میرے کملی والے آقا نے فرمایا انہل حاشروں میں حاشر ہوں اللذی یوشن ناسو علا قدمی میں ایسا ہوں کہ اللہ کریم تمام انسانوں کا حاشر میرے قدموں میں شاید بات نے آپ نے نہیں سنی بات وہ غور ہی نہیں کی آپ نے میں نالین پاک کی بات کر رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ ہوں کہ پورے لوگوں کا پورے انسانوں کا حاشر میرے قدم سب کا حاشر میری نالین پاک میں ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ بہت لگائے پھرتے ہیں استغفراللہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے توجہ ہے بخاری شریف میں موجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے لوگوں کا انسانوں کا حاشر میرے قدموں میں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعنالعاقب میں تمام انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں خدا کی قسم اگر وقت ہوتا تو ساری رات اس حدیث پاک کی تشریح کرتا ساری رات اس حدیث پاک کے ایک ایک نام پہ بولتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نام پہ جو سرکار نے خود ارشاد فرمائے وضاحت کرتا اللہ اکبر بس اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اے نالان پاک کے بارے میں بات کرنے والوں گستاہی کرنے والوں توہین کرنے والوں شاید آپ کو پتہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود یہ اعلان فرمائے اے نالان سے دور بھاگنے والوں کہیں نہیں جاؤگے اللہ کریم تجھے سب کو میرے قدموں میں لاکر پھینک دے گا ہم ایسے نہیں اعلان کرتے ہیں کوئی بات ہے ہمارے پاس کسی بات کے بل بوتے پہ بولتے ہیں ہم ایسے نہیں بولتے ہیں وہ بخاری پڑھنے والوں جگہ جگہ بخاری کا درست دینے والوں لمبے لمبے اشتہار اور بینر لگوانے والوں یہ حدیثیں آپ کی نظروں سے نہیں گزر گئے یہ حدیثیں آپ نہیں دیکھتے کس نالان پاک کا اللہ کریم نے کیا مقام رکھا ہے کیا شان رکھی ہے بخشت ہے تو اسی نالان پاک پہ مغفرت ہے تو اسی نالان پاک میں عظمت ہے تو اسی نالان پاک میں رزق ہے تو اسی نالان پاک میں اور چندت کا حصول ہے تو اسی نالان پاک کے صدقے میں اور اس لئے ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالان پاک کے حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالان پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم ہم بھی ہیں اندر بھی عاشق بیٹھیں ہاں بار بھی عاشق بیٹھیں اور عاشق اپنے عشق سے بولتا ہے محبت سے بولتا ہے اور جب عاشق کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں بور رہا ہوں اور میرے مصطفیٰ مجھے دیکھتا ہے پھر عاشق تو خموش نہیں رہتا نا باوازے بلند بولنے ہیں آپ نے میرا ساتھے نے آپ کے یہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک مجھے نہیں آیا دور اندر بار والے سر بولو سر پہ رکھنے کو جو مل سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاج لہر ہم بھی ہیں نالہ نے پاک نوں تاج سمیھ دینے وہ چو پہ رہن لے اے شان دیکھلا اللہ اکبر اکر عقیدہ اندر بار والے عقیدہ رکھ دینے اور اسی اس بات دیتے یقین رکھنے کہ اللہ کریم نے اس نالہ نے پاک دے صدقے سانو دنیا دین درویز دن دیتیانے اور اللہ کریم ایسید صدقے سانو آخر دین درویز اللہ اکبر بولو سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے با کے حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے با کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار اندر بار والے باواد پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے میرا محبت سے کہہ دوسرے بعد دونوں زوق میں آگے نکل جائے گی حضور میں بات چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرے حضرت کہیں مشروف تھے تو آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں اس طرح کہ عشقی بات کی چلت تو اب چونکہ میں نے سمجھا کہ شاید میرا ستار کی خطبہ ستار کی خطبہ میں نے کہا دینا میرے سب سینئر علماء اکرام اٹھے سینئر علماء اکرام توجہ فرمائیے یہ عشق رسول ہیں اور ان سے محبت رکھیں زور سے بولیئے ہیں ان سے محبت رکھی ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی عظمت مصطفیٰ کا درست دیا لانائل پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوڑے مبارک اس کی شان دوستو بڑی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں بس میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے ہمیں بھی سلامت رکھے اللہ کریم ان علماء کرام کا صدقہ ہمارے دلوں میں نالین پاک کی محبت اللہ کریم موجزن فرما دے تو میرے خصوصی مہمان جناب مولانا خادم حسین خرشید تشریف لاتے وہ آپ تشریف لائے ہیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے انہیں خوش عام دید کہتا ہوں اپنے علماء کی طرف سے عوام کی طرف سے ان عاشقوں کی طرف سے انہیں خوش عام دید کہتا ہوں آپ کا آنا مبارک اور دیر سے آنا آپ محسوس نہیں کریں گے آفتاب وامت دلیل آفتاب خرشید جب آئے گا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا خرشید جب آئے گا نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جب سورج چڑھتا ہے اس کی خبر کی ضرورت نہیں رہتی سورج جب چڑھتا ہے تو خود خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ سورج چڑھتا ہے جب سورج اپنی آفتاب کے ساتھ یہ خرشید اپنی آفتاب کے ساتھ چمچے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج کے رسول کی کرنے کیسے ہوتی ہیں اس خرشید کی کرنے کیسے ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول